جنگ بندی کے اعلان کے باوجود اسرائیل نے فلسطینیوں پر حملے بند نہیں کیے ظلم کی چکی میں پستے فلسطینیوں سے اظہار یک جہتی کے لیے پاکستان بھر میں ریلیاں نکالی گئیں مظاہرین کے کیا مطالبات ہیں دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں ہاتھوں میں فلسطین کے جھنڈے اٹھائے اسرائیلی مظالم کے خلاف بینرز بلند کیے سیاسی تنظیمیں ہو یا پھر مذہبی جماعتیں سیبل سوسائٹی کے افراد ہو یا پھر تاجر برادری پاکستانیوں نے اپنے تمام تر اختلافات کو بلا کر فلسطینی بھائیوں کے لیے آواز بلند کی جب کہیں بھی ہمارے مسلمان بہن بھائیوں پر تکلیف آئے گی ان کے ساتھ ظلم و بربریت ہوگی ہم لوگ کھڑے ہوں گے اور ہم لوگ اسی پروٹیسٹ کے لیے آج یہاں پہ موجود ہیں انشاءاللہ اس یہ ویسے تو جیسے ہمیں پتا چلا ہے سیس فائر ڈیکلیئر ہو گیا ہے لیکن اگر خدا نہ خاصتہ کچھ اور بھی ہوتا ہے تو ہم پھر بھی کھڑے ہوں گے ہم پھر بھی آئیں گے ہم پھر بھی لڑیں گے کیونکہ گھروں میں بیٹھ کے چپ رہنا آسان ہے نکل کے باہر اتجاج کرنا مشکل ہے اور ہم ساتھ کڑے ہیں آج یہاں پر جو ہمارا اتجاج ہے وہ فلسطین کے حق میں ہے اور ہم جاتے ہیں کہ پوری دنیا مل کر جو فلسطینیوں پر ظلم ہوئے ہیں ان کے حوالے سے حساب لیا جائے اسرائیل سے اور جتنا وہاں پر ملکستان ہوا ہے اس کو پورا کیا جائے اور آئندہ یہ فلسطینیوں کو یہ باور کروا دیا جائے اسرائیل کو کہ وہ فلسطینیوں کو نہتا ہے نہ سمجھیں اور ان کو اتنی حمد نہ ہو کہ وہ فلسطینیوں پر دوبارہ حملہ کر سکیں میں فلسطین کے حوالے سے یہ بات کروں گی کہ جس طرح سے پاکستان نے یون سی آر سی کو پاکستان میں ریٹی فائٹ کیا ہے بارہ نومبر انیس سو نوے میں تو اس میں بچوں کے کچھ حقوق ہے تو اس طرح سے بچوں کے فلسطین کے بچوں کے بھی حقوق ہے آرٹیکل آہ تھری کہتا ہے کہ اگر کوئی بڑا آپ کے ساتھ کوئی برا سلوک کرتا ہے تو آپ کو خیال رکھنا چاہیے کہ بچوں کو زندہ رہنے کا حق ہے اس طرح سے فلسطین کے بچوں کو زندہ رہنے کا حق ہے تعلیم کا حق ہے شیلٹر کا حق ہے محبت کا حق ہے جو ان سے چھینہ جا رہا ہے جس کی ہم مضائمت کرتے ہیں شہر قائد کے کئی علاقوں سے نکلنے والی ریلیاں جب پریس کلپ پر جمع ہوئی تو فضا اسرائیلی مخالف ناروں سے گونج اٹھی مظاہرین نے اسرائیلی کی ہر دھنمی اور ناختم ہونے والی جاریت کی شدید الفاظ میں مضمت کی اور اقوام مفتیدہ کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا یہ ہمارے فلسطین بھائیو پہ جو مشکل آئی ہے وہ گھبرائے نہیں پوری دنیا اس کے ساتھ ہے اور پاکستان کا تو ہر بچہ بچہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں بڑے سے بڑا چھوٹے سے چھوٹا اسکول کے بچے سب یہاں موجود ہے انشاءاللہ ہمارے مسلمان بھائی آزاد ہوں گے انشاءاللہ ان کو کوئی بھی تکلیم نہیں آئے گی فلسطین والے یہ نہ سمجھے کہ وہ اکیلے ہیں اس جنگ میں ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہیں جس طرح ہم اپنی حکومت سے اپنے حقوق ڈیمانڈ کرتے ہیں ان کے بھی حقوق ہم جلد دے لیں گے انشاءاللہ وہ جلدی ازاد ہو جائیں گے جو ان پر ظلم ہو رہا ہے جو چھوٹے بچوں کو شہید کر رہے ہیں مسجدیں شہید کر رہے ہیں جو ان کے ساتھ بمباری کر رہے ہیں اللہ پاک بس ان کو اپنے غرق کریں ان کو یہ اسرائیل کو کہ دیکھا نہیں جا رہا ہے یقین میں نے یہ دل خون کے انصور ہو رہا ہے ان کو دیکھ کے پلیس کوئے کوئی تو آواز اٹھائے کوئی آواز اٹھائے بھائی ان لوگوں جنگ بندی کر رہے ہیں ہم یہاں پر فلسطین کے لیے ہم ایک احتجاج کرنے نکلے ہیں جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ غزہ میں کتنی بمباری کی گئی ہے اور کس قدر بربریت کا معصوم بچوں کو نشانہ بنایا گیا ہے تو ہم ایک آواز ایک قوم ہو کر یہ آواز اٹھانے نکلے ہیں اور اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے احتجاج کر رہے ہیں کہ یہ ان پر ظلم اور بربریت بند کی جائے اور آئندہ بھی نہ کی جائے احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے کئی شرکان نے اسلامی ممالک سے فلسطین کی حفاظت کے لیے مشترکہ فاج تشکیل دینے کا مطالبہ کیا تو کئی مظاہرین نے حکومت سے اسرائیلی مسنوات کے بائی کارٹ کا مطالبہ بھی کر ڈالا یہ ساتھی یہاں آزاروں کی تعداد میں کراچی پریس کلب پر موجود ہیں ہم انشاءاللہ فلسطین کے ساتھ ہیں پلسطینی بائیوں کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں مگر ہمیں اگر حکومت راستہ دے ہمارے وہاں پہنچانے کے انتظامات کر لے تو انشاءاللہ ہم ان یہودیوں کے ساتھ آخری حد تک لنے کے لیے تیار ہیں اور وہ ظالم ہیں انہوں نے ناجائز قبضہ کیا ہے ان کا یہ ناجائز قبضہ انشاءاللہ زیادہ دیر نہیں رہے گا انشاءاللہ اسرائیل ختم ہوگا اور پلسطینی مسلمانوں کو انشاءاللہ ایک دن ضرور فتح حاصل ہوگی جو پلسطین پر حملہ کیا گیا ہے مجید اقصہ پر حملہ کیا گیا ہے رمضان و مبارک میں اور شہید کیا گیا ہے بچوں کو بڑوں کو عورتوں کی بحرومتی کی گئی اس کی ہم پرزو اور مضمت کرتے ہیں اور فلسطین کے ساتھ یکجیدی کا ادھار کرتے ہیں اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ دنیا کے لوگ دنیا کی ہر قومیت کے لوگ ہر مذہب کے لوگ وہ لڑنا نہیں چاہتے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں کیوں آخر آخر یہ کیوں بربادی چاہتے ہیں دنیا کی اللہ سے ڈریں اللہ کے کہر سے ڈریں سپر پاور صرف ایک ہی ہے وہ ہے اللہ اور اللہ کا کہہر اگر نازل ہوگا تو پوری دنیا تباہ ہو جائے گی یہ سوچ لیں یہ سوچ لیں ہم امن چاہتے ہیں پوری دنیا کی مسلمانیت کو سمال کے بیٹھا ہوا ہے نا یہ پاکستان ہی ہے جو ہر معاملے میں ہر ظلمیں کھڑا جاتا ہے تو لہٰذا میرا آپ کے توسط سے پیغام ہے آج کے لوگوں کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ظلم کو طاقت سے روکو یا زبان سے روکو یا دل میں کم سے کم کہو تو آج زبان سے روکنے کا موقع ہے ہمیں تو آپ لوگ آئیں تمام لوگ آئیں اور آج دنیا کو دکھا دیں کہ پاکستان انشاءاللہ کہیں بھی مسلمانوں کو ظلم ہوگا تو یک زبان ہوگے کھڑا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اسلام آباد لاہور پشامر ملتان بھاولپور بنو چار صدہ میں فلسطینیوں کے حق میں عوامی ریلیاں نکالی گئیں جبکہ آزاد کشمیر میں بھی فلسطینی بھائیوں سے اظہار یک جہتی کے لیے مظاہرہ کیا گیا جس میں وزیر اعظم ازاد کشمیر راجہ فاروق حیدر اور ان کی کابینہ نے بھی شرکت کی اوپی ٹی وی گلوبل پاکستان